سو ہلو وائل کم اسلام علیکم میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو ہے نائن انٹریسٹنگ فیکٹس آباؤٹ پی ایم امران خان امران خان کی بیسیکلی یہ ایک بائیو گرافی ہے جس میں ہمیں کافی کچھ جاننے کو ملے گا مجھے جاننے کو ملے گا اٹلیسٹ ہوت کچھ نہیں بتا ہے سب کچھ نہیں پتا ہے اور کافی کچھ پتا بھی ہے دوستو تصویر میں نظر آنے والا یہ بچہ پیدا تو ایک میڈل کلاس خاندار میں ہوا تھا مگر دنیا میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک دن بڑا ہو کر پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے گا اور پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو وقتہ ڈالے گا اور پھر تمام قوم کو بھی ٹینشن میں ڈالے گا دوستو ہمارے ملک کے بندریازم امران خان جو 19 سال کے ہیں اور ایک مطاعت اندازے کے مطابق یہ 50 ملین ڈالر سے زیادہ کے احساسوں کے مالک ہیں جو کہ پاکستانی کرنسی میں 8 ارب 75 کروڑ پر بن جاتے ہیں امران خان اپنی جوانی کے دنوں میں پلے بوائی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے مشہور تھے اور ان کے لا تعداد ایسے معاشقے ہیں جو کہ ہر روز خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں اس کے علاوہ وہ نہ ممکن باتوں کو ممکن کر دکھانے کی وجہ سے بھی مشہور ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جتنی لمبی سٹرگل انہوں نے کیا ہے اور ایک نئی سیاسی پارٹی کو صفر سے شروع کر کے جس مقام پر انہوں نے پہنچا دیا ہے وہ کوئی اور سیاستدان نہیں کر سکا ٹاک شاک چینل کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے موجودہ وزیرے آجاؤں اور کرکٹ کی دنیا کے لیڈنڈ امران خان کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حیران کن حقائق بیان کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نمبر 1 دوستو امران خان کا پورا نام امران احمد خان نیازی ہے یہ پانچ اکتوبر 1922 کو لاہور میں پیدا ہوئے ان کے والدین کا نام اکرام اللہ خان نیازی اور شوکت خانم ہیں ان کی چار بڑی بہنیں بھی ہیں ان کے والد تھے ایک انجینئر تھے اور ان کے دونوں والدین کا تعلق ایک پشتون خاندان سے ہے جس کا نام نیازی ہے ان کے آباوجدار شیر شاہ سوری کی فوج کے جرنیل بھی تھے دسویں جماعت تک کی پڑھائی امران خان نے لاہور کے مشہور ایچیسن کالج اور کیتھریڈل سکول سے کی جس کے بعد انہوں نے باقی کی آلہ تعلیم کے لیے لندن کے مشہور روائل گرامرل سکول فورچیسٹر اور کیبل کالج آکسفورڈ میں داخلہ لیا دوستو دورے جوانی میں امران خان نے ایک مشہور زمانہ پلے بھائی تھے اور وہ ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی بہت سی ٹاپ کی آدھا گاراؤں اور موڈلز کو بھی ڈیٹ کرتے رہے ہیں وہ اکثر لندن کے پرتائیوش نائٹ کلیوز میں گھومتے پھٹتے نظر آتے تھے اور مشہور ہے کہ اکثر کسی نہ کسی بلونڈی یعنی کہ سنہیرے بالوں والی دوشیزہ کے ساتھ ہی نظر آتے تھے ان کے شروع کے وقتوں کے مشہور ترین مواشکوں میں اس طرح کی حرکت کرنے والے دوسرے مردوں کے برقس امران خان نے کبھی بھی اپنے ماضی کے فیٹس کو نہ تو چھپانے کی کوشش کیا اور نہ ہی کبھی ان سے مکرے ہیں ان میں سے کچھ خواتین امران خان سے ملنے پاکستان بھی آئی اور پاکستان کی ٹیم کے ساتھ دوسرے ملکوں میں بھی جاتی رہی ہیں ان کی گلر فرنڈ کرسٹی امران خان کے ساتھ کئی سال ان کے گھر پر بقائدہ ان کی بے نکار بیوی کے طور پر بھی رہی ہیں امران خان نے ان کو نہ صرف مسلمان کیا بلکہ وہ دونوں شادی بھی کرنا چاہتے تھے مگر قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا یہ خاصل آج بھی ایک مسلمان کے طور پر ہی زندگی گزار رہی ہیں آج امران خان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ صاحب صاحب اپنے ماضی کی بڑھائیوں کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں خود کو کوئی فرشتہ سمجھتا ہوں دوستو اکسورڈ میں پڑھتے ہوئے امران خان اور بینظیر بھٹو کی آپس میں بہترین دوستی بھی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ دوستی سے بڑھ کر ہی تھے مگر اتنی بات تو صاف ظاہر ہے کہ امران خان اور بی بی کے والدین بھی شروع میں ان دونوں کی شادی کر دینا چاہتے تھے سال انیس سو ستاسی سے انیس سو تیرانوے کے دوران امران خان کا لندن کی ایک امیر زادی سیٹا وائٹ کے ساتھ بھی ایک انتہائی سیریس اور گرمہ گرم افیر چلتا رہا جو کہ تقریباً چھ سال تک چلتا رہا اس رشتے کے دوران امران خان کی سیٹا وائٹ سے ایک ناجائز بیٹی بھی پیدا ہوئی یعنی کہ بغیر شادی کی اولاد اس نوجوان لڑکی کا نام ٹائرائن جیڈ ہے اور آج یہ تقریباً تیس سال کی ہے سیٹا وائٹ کے مطابق امران خان نے کبھی بھی اس اولاد کو قبول نہیں کیا کیونکہ انہیں ایک بیٹی کی ضرورت تھی دوزار چار میں سیٹا وائٹ کی موت کے باطنہ سے امران خان نے پوری دنیا کے سامنے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر قبول کیا بلکہ انہوں نے اپنے خاندان میں بھی جگہ دی اور آج ان کی یہ بیٹی ان کی پہلی بیوی جمائمہ کے ساتھ ہی رہتی ہے دوستو یہ فیکٹ جان کر کیا آپ امران خان کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں دوستو سال انیس سو پچانوے میں امران خان نے برطانیہ کی ایک نوجوان حسینہ جمائمہ گول سمجھت کے ساتھ شادی کی جو کہ ان سے بائیس سال چھوٹی تھی جمائمہ امران خان سے بہت پیار کرتی تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جنونی تھے اور وہ نو سال امران خان کے ساتھ پاکستان رہی اور انہوں نے ہر اچھے اور برے وقت میں امران خان کا ساتھ بھی دیا امران خان کے کہنے پر وہ مسلمان بھی ہوئیں اور ان کے دو بیٹے بھی ہوئے جن کا نام سلیمان خان اور قاسم خان ہیں امران خان کی تمام بیویوں اور گرر فرینڈ میں سب سے بہترین انسان ہونے کا ثبوت بھی جمائمہ نے ہی ادا کیا مگر جب امران خان سیاست میں آئی تو ان کے دشمنوں نے ان کی بیوی پر بھی کیچڑ اٹھالنا شروع کر دیا جمائمہ کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا اس وجہ سے دونوں شوہر بیوی کی استباجی زندگی کا بھی بڑا گرک ہو گیا اور سال 2004 میں امران نے نا چاہتے ہوئے بھی ویچاری جمائمہ کو ازاد کر دیا امران خان اور جمائمہ آج بھی اچھے دوست ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں فیکٹ نمبر فائف دو سال 2015 میں امران خان نے ایک خوبصورت اور پرکشش برطانوین ہزار پاکستانی جنرلس سے ریحام خان سے شادی کی جو کہ ان سے عمر میں کافی چھوٹی بھی تھی ان کی یہ شادی صرف آٹھ مہینے چلی کیونکہ شادی کے چند دن بعد ہی امران خان کو یہ ملتے ہو گیا تھا کہ یہ اور نہ صرف پیسے کی بھوکی ہے بلکہ وہ ایک مقصود مخالف سیاسی پارٹی کا ایڈنڈا لے کر آئی ہے شادی کے بعد ریحام خان کی امران خان اور دوسرے پارٹی کے رہنماؤ کے ساتھ ہر دن جنگیں ہونے لگی ہیں اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب امران خان کو زہر دیا گیا اور سب انگلیاں ان کی بیوی ریحام خان پر اٹھیں جس کے بعد اکتوبر 2015 میں ان کی طلاق ہوگی طلاق کے بعد ریحام خان نے روز ٹی وی پر آ کر انٹرویو دینا شروع کر دیا جس میں وہ امران خان کے کریکٹر پر ہر طرح کے گندے الزام لگاتی جن میں سے کچھ تو کافی فنی معلوم ہوتے تھے سال 2018 کی الیکشن سے چند ماہ پہلے ریحام خان نے امران خان کے مطالعے کے کتاب پی لکی جس میں انہوں نے اپنے سابق شوہر کے مطابق ہر طرح کی گندی بکواس کی اور یہ تکاہ کہ امران خان کے خسروں سے بھی تعلقات ہیں اس کتاب سے ان کے کیریئر کو تو کوئی فائدہ ہوا ہوگا یا نہ ہوا ہوگا مگر اٹھا اس کا امران خان کو کافی فائدہ ہوا کیونکہ امران خان 2018 کا یہ الیکشن جیت کر مرکی وزیر اعظم بن گئے اسی سال امران خان نے اپنی مرشد بشرا بی بی سے نکاح کیا جو کہ صوفی تعلیمات کا درس لوگوں کو دیتی تھی بشرا سے شادی کے بعد امران خان نے اپنی شخصیت کو کافی حد تک اسلامی کیا ہے کیونکہ بشرا بھی بھی ایک انتہائی نیک اور اللہ اللہ کرنے والی خاتون ہے جو کہ اپنا چیرہ بھی لوگوں کو دکھانا پسند نہیں کرتی دو تو امران خان آج پاکستان کی کرکٹری کی تاریخ کا سب سے بڑا نام ہے اور کیوں نہ ہوں امران خان نے 1992 کا ورلڈ کپ پاکستانی ٹیم کو جتوایا تھا اور فائنل میں انگلینڈ جا کر انگلینڈ کو ہرائیا تھا مگر اس کامیابی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری کرکٹری ٹیم ورلڈ کپ کی سب سے کمزور کرکٹری ٹیم سمجھی جاتی تھی اور بہت مرتبہ ہم ورلڈ کپ سے بہر بھی ہونے لگے تھے مگر امران خان نے حمد نہ ہاری اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا دوستو ایک نوجوان کے طور پر امران خان نے ایک فاسٹ بولر بننا چاہتے تھے ان کے دو بڑے کزن بھی اس وقت پاکستانی کرکٹری ٹیم میں تھے اور انہوں نے امران خان کو بتایا کہ بیٹا تم کبھی فاسٹ بولر نہیں بن سکتے کیونکہ تمہارا ایکشن فاسٹ بولنگ والا نہیں مگر امران خان روکنے والے نہیں تھے اور انہوں نے شدید میند کر کے اپنا ایکشن بھی بدل ڈالا اور دنیا بھر کے سامنے کامیاب فاسٹ بولر بن کر دکھایا ایک ہٹ میں امران خان ایک زبادست آل راؤنڈر بھی تھے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بندہ میچ کی پہلی بال کھیلتا بھی ہے اور پہلا آور بھی یہی کراتا ہے اپنے کیریئر میں امران خان نے اٹھاسی ٹیسٹ میچز ایک سو پیجتر اوڈی آئی میچز تین سو بیاسی فرسٹ کلاس میچز اور چار سو پچیس اے لسٹ میچز کھیل رکھے ہیں اور کل چھتیس ہزار رنز بنائے ہیں اور کل تائیس سو کھلاڑیوں کو واپس گھر بھیجا ہے ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ کبھی بیہار نہیں مانتے اور انہیں اگر کوئی بات ناممکن لگتے ہیں تو وہ محنت کر کے اس کو ممکن کر ڈالتے ہیں فیکٹ نمبر سیون امران خان کو سال انیس سو ستاسی سے ہی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے بڑی بڑی سیٹوں کی پیشکش ہونے لگ گئی تھی وہ اس لیے کہ امران خان ایک سوپر سٹار تھے اور ہر دل میں گھر کرتے تھے اور تمام لوگ خاص طور پر خواتین ہمارے ہینڈسوم پرائم میریسٹر کی دیوانی تھی سب جانتے تھے کہ امران خان جتنا خوش شکل ہیں اتنا ذہین بھی ہیں زیاہ الہگ نواز شریف اور پرویز مشرف سب نے امران خان کو اپنی پارٹی میں بڑی جگہ کی آفرتی مگر امران خان نے خود کی پارٹی بنا کر اپنی طاقت سے ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کی ٹھانی اور وہ کسی دوسرے کے ماتحد رہ کر یہ کام نہیں کر سکتے تھے 25 اپریل 1996 کو انہوں نے اپنی پارٹی پاکستان تیاری کے انصاف کی بنیاد رکھی اور خود پہلی بار عملی سیاست میں قدم رکھا اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک ہر الیکشن لڑا اور 2018 سے پہلے وہ تمام الیکشن ہارتے رہے مگر 2013 کے الیکشن میں انہوں نے سوپر خیرور پختون خان میں اپنی حکومت بنا دی تھی امران خان کی پارٹی نے ان چند سالوں میں ملک کے سب سے چھوٹے صوبے میں اتنا اچھا کام کیا کہ پوری دنیا ان کی دیوانی ہوگی اور آخرکار امران خان کی کوششیں رنگ لانے لے گی اور ان کی انتق محنت سے آخرکار پی ڈی آئی یعنی پاکستان تیاری کے انصاف واضح بھاری اکثریت کے ساتھ طاقت میں آگی اور آج ہمارے وزیراعظم امران خان ہیں فیکٹ نمبر ایٹ دوستو امران خان کبھی غلط طریقے استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں اور خاص طور پر ہم سب نوجوانوں کی اس لیے ان کی پارٹی کی ایک بڑی تاوداد ایسے نوجوانوں پر مشتمل ہے جو کہ کرپشن سے تنگ ہیں اور ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں دوستو اگر آپ بھی پاکستان کی کرپشن سے تنگ ہیں اور ملک کے نظام کی صفائی دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں اپنی رہیسیا کا ضرور کریں الیکشن کے دوران امران خان کی پارٹی کا نہارہ بھی یہی تھا کہ تبدیلی آنے ہی رہی امران خان زبردست قسم کے جلسے کر کے نوجوانوں کو اپنی بات پر قائد بھی کرتے رہے انہوں نے سال دوہزار بارہ میں منارے پاکستان پر ایک یادگار تاریخی جلسہ کیا جس میں پانچ لاکھ افراد نے شرکت کی اور امران خان کی سنامی کو خوش آمدید کہا امران خان ہمیشہ پوزیشن میں بیٹھ کر غریب کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور کرپشن ختم کرنے کا وعدہ بھی کرتے رہے ہیں انہوں نے کمر کس کر نواز شریف کی پارٹی کو چیلنج بھی کیا اور دنیا بھر کے سامنے نواز شریف کو عدالت میں گسیٹ کر لے گئے جس کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ پہلے پانامہ آیا پھر اکامہ آیا اور پھر ایک کے بعد ایک ہمارے ملک کے سابق وزیراعظم کے پول کھلتے گئے جس کے بعد ان کو پندرہ سال کی جیل ہوئی اور وہ عدالتوں کو دھوکہ دیکھ کر اپنی بیماری کا پہانہ کر کر باہر چلے گئے دوستو ہمارے کپتان عمران خان نے انیس سو اکانوے میں شوقت خانم میموریل کینسر ہسپٹل کے نام سے لاہور میں ایک ہسپتال بنایا ہے جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا کینسر کا ہسپتال ہے اس ہسپتال میں غریب لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے عمران خان نے جب یہ ہسپتال بنانا شروع کیا تھا دنیا بھر کے امیر افراد سمداد اکٹھی کی اور خاص طرح پر برطانیہ کی پرنسز ڈیانا نے دل کھول کر ان کی مدد کی آج یہ ہسپتال پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے اس کے علاوے عمران خان نے نمل یونیورسٹی بھی قائم کی جہاں پر ہر طرح کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں یہ ایک بینول قومی سطح کی یونیورسٹی ہے جہاں پر خاص طور پر مختلف زبانیں پڑھانے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے عمران خان کا یہ ادارہ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان کی علامت بھی ہے دوستو عمران خان آج ہمارے وزیر آزمیہ اور لاکھوں دلوں پر راج بھی کرتے ہیں انہوں نے ماضی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مکر انہوں نے اپنی غلطیوں کو صدارہ بھی اور آج وہ دنیا میں اپنی ماضی کے پلے بھائے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں جو کہ اپنی ملک کی بہتری چاہتے ہیں آپ سب یہ بات یاد رکھئے دوستو کہ عمران خان کو پہلے ہی دن سے ایک ایسا ملک چلانے کو ملا ہے جہاں پر ستر سالوں سے صرف کرپشن ہوتی چلی آئی ہے اور ستر سالوں کا گند آپ سب چاہتے ہیں کہ صرف پانچ سالوں میں صاف ہو جائے تو اس میں تو وقت لگے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمران کو کچھ وقت دیں تاکہ ہمارا خوش شکل وزیر آزم اس ملک میں کچھ دبدیلی بھی لاسکے دوستو پاکستان کے کپتان عمران خان کے بارے میں ٹاک شاک چینل کی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بوک اور ووٹس اپ پر اپنے دوست آپ کے ساتھ شکل کریں ویڈیو تو مجھے بہت ہی انٹریسٹنگ لگا کچھ زیادہ انٹریسٹنگ لگا کیونکہ مجھے یقین نورا تھا اور مجھے ابھی تک یقین نورا کی اتنی سارے مطلب افیرز اور یہ سب کچھ تھا ان سے جڑا ہوا مطلب اوائیں ہوں گی یا پھر یہ کچھ ہوگا ایسا کچھ مائنڈ میں چلتا ہے لیکن آپ کمنٹ کر کر کنفرم کیجئے گا کہ یہ سب کچھ جو تھا اس ویڈیو میں وہ صحیح تھا یا پھر غلط تھا کافی کچھ مجھے صحیح بھی لگا کہ ان کا کام کی پوزیٹیویٹی دکھائی انہوں نے امپروف کیا ہے جب جو ابھی کرنٹلی ان کی بیوی ہیں ان کے ساتھ رہ کر انہوں نے امپروف کیا ہے اور اپنی ایمیج کو بھی صدھار آئے اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ جب بندہ صدھارتا ہے اور صحیح ہوتا ہے تو وہ اپنی ایمیج کو صدھار لیتا ہے اور اچھا کر لیتا ہے اگر تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے گنتے گنتے دھگیا تھا لڑکیوں کے بارے میں جو بتا رہے تھے اس میں کہ اتنے 20 سال چھوٹی کوئی 22 سال چھوٹی کوئی 30 سال کی بیٹی ان کی کہیں ان پر لگایا گیا تھا الزام یا پھر کچھ بات ایسی ہوئی تھی کہ ان کی بیٹی بھی ہے تو بہت ساری چیزیں اس میں جاننے کو ملی عمران خان کے بارے میں بہت ساری پوزیٹیو چیزیں بھی جو کی کبھی نہیں ہوا پاکستان میں وہ ان کی حکومت آنے کے بعد ہوا ستر سالوں سے جو ہو رہا تھا اور دوسری پارٹیوں نے جو کرپشن کیا تھا اس کو بھی مٹایا انہوں نے تو بہت ساری پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کے بارے میں دونوں ہی طرح کی چیزیں تھیں اس میں نگیٹیو نہیں کہوں گا اسے ان کا پاس تھا کمنٹ کر کر بتائیے آپ کو کیسے لگی یہ ویڈیو اور اس ویڈیو کے بارے میں ساری ڈیٹیلز بتائیے گا اگر دیکھ رہے ہیں تو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے ملتے ہیں نائس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں بائی بائی take care signing off